اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے پاس سیٹ ہے ویوو کا وائی اکیس اور یہ چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر سیکیورٹی لاک لگا ہوا ہے یہ آج میں آپ کو ریموف کر کے دکھاؤں گا ویڈ ڈاوٹ پی سی چلیں آپ نے پہلے سیٹ کو آف کر لینا ہے ٹھیک ہے نا یہ چیک کریں دوستو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پاور بٹن اور والیم آپ بٹن دونوں کو آپ نے اکٹھے پریس کر لینا ہے یہ چیک کریں دوستو یہ فاسٹ بوڈ پر آگیا آپ نے والیم ڈاؤن سے ریکاوری موڈ پر لینا ہے اور اس کو پاور بٹن کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ریکاوری موڈ پر چلا جائے گا چلیں میں آگیا آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ چیک کریں دوستو یہ آپ نے کلیر ڈیٹا کر دینا ہے کلیر آل ڈیٹا ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر جتنا بھی ہمارا پکچر وغیرہ یا ویڈیو یا میسیج یا کنٹیکٹ کوئی بھی چیز ہے جو آپ کی وہ اس کے اندر ڈلیٹ ہو جائے گی اور جو اس کا سیکیورٹی لاک ہے وہ بھی ڈلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو صرف اور صرف جو اس کا ایف آر پی آئی ڈی ہے وہ رہ جائے گی وہ میں آپ کو آن ہونے کے بعد پھر میں وہ آپ کو ریموف کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہاں سے آف کر لینے اور جیسے ہی یہ سیٹ آن ہوگا میں آگے آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ آگے جی میل آئی ڈی کے اوپر ٹھہر جائے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ نے پلے سٹور والی آئی ڈی لگائی ہوگی تو یہ وہاں پر جا کر رک جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ آئی ڈی یاد ہے تو آپ آئی ڈی انٹر کر سکتے ہیں اگر آئی ڈی آپ کو نہیں ہے یاد تو پھر میں آپ کو آگے مکمل اس کا طریقہ کار بتا دوں گا یہ دوستو جو ویوو لوگو ہے اس کو پر کم سے کم بھی تین سے چار منٹ یہ رک جائے گا ٹھیک ہے نا آپ نے ٹینشن نہیں لینی چلیں یہ جیسے ہی سیٹ مکمل آن ہوتا ہے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ سیٹ مکمل آن ہو گیا اور جو اس کا سیکیورٹی لاک لگا ہوا تھا وہ مکمل فارمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا آپ نے اس کی لینگویج جو ہوتی ہے یہ انگلیس سیلیکٹ کر لیں نا اس کو پر یہ دیکھیں آپ نے سٹارٹ والے بٹن کو آپ نے انٹر کر دیں نا یہاں پر نیکسٹ کر دیں یہاں سے یہاں سے نیکسٹ کر دیں یہ چیک کریں یہ وائفے کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے ایف آر پی آئی ڈی کے اوپر ٹھیک ہے نا اور اس کے اوپر ایف آر پی آئی ڈی لگی ہوئی ہے چلیں یہ بھی آج میں آپ کو ریموف کر کے دکھاتا ہوں آپ نے پہلے وائفہ کنیکٹ کر لینا ہے کوئی بھی گھر میں ہو یا کسی موبائل کے اوپر ہوت سپورٹ آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے نا چلیں میں وائفہ اس کو پر کنیکٹڈ کر لیتا ہوں پھر میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے آگے کیا کرنے یہ چیک کریں دوستو یہ وائفہ پن لاک کو پر آگیا جو ہمارا پہلے لاک لگا ہوا تھا لیکن ہمیں اس لاک کا نہیں پتا ٹھیک ہے نا چلیں آپ آگے جی میل آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں کیا یہ وائفہ یور اکاؤنٹ کو پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹھہرا ہوا ہے یہ چیک کریں یہ وائفہ یور اکاؤنٹ کو پر ٹھہرا ہوا ہے آپ نے کیا کرنے اس کو یہاں سے مکمل بیک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں والیم ڈون اور والیم اپ بٹن دونوں کو آپ نے اکٹھے پریس کر لینا ہے یہ چیک کریں آپ نے یہاں سے ٹرن آن کر دینا ہے ٹوک بیک کو دوبارہ پھر آپ نے پریس کرنا ہے بٹنوں کو یہ دیکھیں یہ ٹوک بیک کو اپر آگیا آپ نے یہاں پر الٹائل انٹر کرنا ہے یہاں سے آپ نے کلک کر دینا ہے اس اپشن کو اپر ابھی یہاں پر آپ نے گوگل اسسٹن بول دینا ہے موں سے جیسے ہی یہ آپشن آئے گا آپ نے یوٹیوب اپن بول دینا ہے موں سے یہ چیک کریں یہ یوٹیوب اپن ہو چکی ہے اس کے اندر آپ نے کہہ کرنا ہے ٹوک بیک کو اوف کر لینا ہے والیم ڈون اور اپ بٹن سے ٹھیک ہے نا آپ نے سیٹنگ کے اندر چلا جنا ہے اب آؤٹ کے اندر چلا جنا ہے یہاں سے آپ نے گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سیٹ کا نام لکھنا ہے وی این رونگ اور اسے آپ نے سرچ کر لینا ہے یہ جو فرسٹ نمبر والی ویب سیٹ ہے اسے آپ نے اپن کر لینا ہے یہاں سے یہاں سے آپ نے یہ سکرین سماٹ لاک کے اندر چلا جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنی مرضی کا لاک انٹر کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ چیک کریں دوستو یہ فرق نہیں کر رہا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیٹنگ کے اندر چلا جانا ہے آپ نے سیٹنگ کے اندر جا کر میں آگے آپ کو دکھا جاتا ہوں آپ نے اس اپنے کے اندر جانا ہے سسٹم کے اندر اور یہاں سے آپ نے ری سیٹ اپنے کے اندر چلا جانا ہے آل سیٹنگ آپ نے کر دینی ہے جیسے ہی ری سیٹ آل سیٹنگ آپ کریں گے سیٹ اپ کا آف ہو جائے گا دوبارہ پھر مکمل فارمنٹ ہوگا اور جیسے ہی ہون ہوگا پھر ہم نے یہی آپشن پھر ہم نے کرنا ہے ٹوک بیک کون کر لینا ہے چلے میں آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم نے آگے کیا کرنا ہے یہ چیک کریں دوستو یہ سیٹ ہمارا آن ہو گئے ابھی آپ یہاں پہ نیکسٹ کریں اور یہاں سے آپ نے وائفا کونکٹ کرنا ہے سیٹ کے اوپر چلیں یہ وائفا میں کونکٹ کر لیتا ہوں یہ چیک کریں آپ نے ابھی کیا کرنا ہے اس کو میں آگے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ہم نے آگے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے بیک کر دیا فل بیک کر دیں دوبارہ پھر آپ نے ٹوک بیک کو آن کرنا ہے والیم اپ وڈ ڈاؤن بٹن سے دونوں کو آپ نے کٹھے پریس کر کر رکھنا ہے یہاں سے آپ نے دوبارہ پھر اسے ٹرن آن کر دینا ہے پھر یہ پریس کرنے ہے اور یہ چیک کریں یہ ٹوک بیک آن ہو گئی آپ نے یہاں پر الٹائل انٹر کرنا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کلک کر دینا اور گوگل اسسٹن آپ نے بول دینا ہے دوبارہ پھر آپ نے یوٹیوب اپن بول دینا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یوٹیوب اپن ہو گیا آپ نے ٹوک بیک کو آف کر دینا ہے اور اس اپشن کے اندر آپ لا جانا ہے آپ نے سیٹنگ کو اپن کرنا ہے یہاں سے اب آوٹ کے اندر آپ نے جانا ہے اور آپ نے دوبارہ پھر گوگل کروم کو اپن کر لینا ہے یہاں سے اور جیسے یہ گوگل کروم اپن ہوگا آپ نے یہاں پر وہ سی ویب سیٹ کا نام لکھنا ہے وی این روم اسے آپ نے سرچ کر لینا ہے یہ جو فرسٹ نمبر والی ویب سیٹ ہے اسے آپ نے اپن کر لینا یہاں سے اور پھر آپ نے سکرین سمارٹ لوگ کے اندر چلا جانا ہے ٹھیک ہے نا اور کوئی بھی اپنی مرضی کا اپنے جو لاک ہوتا ہے وہ آپ نے اس کے اوپر انٹر کر دینا ہے جیسے یہ دیکھیں میں نے پیٹرن لاک انٹر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ میں چھوٹا ال انٹر کر رہا ہوں اور یہ چیک کریں دوستو یہ ورک کر گیا ہے اسے آپ نے سکپ کر دینا اور یہاں سے آپ نے اسے مکمل بیک کر دینا ہے اور یہ جو میں نے پیٹرن لاک انٹر کیا ہے یہ ہمارا لگ گیا ہے سیٹ کے اوپر آپ نے اسے نیکسٹ کرنا ہے چلیں یہ جیسے ہی یہ سیٹنگ کمپلیٹ ہو گیا یہ پیٹرن لاک آ جائے گا اس کا یہ دیکھیں دوستو یہ جو پیٹرن لاک میں نے لگایا ہو تھا وہ ہمارا سکیورٹی لاک یا کوئی بھی لاک آپ نے اپنے مرضی کا جو لگانا ہے وہ لگ گیا ہے ہمارا ٹھیک ہے نا آگے جو گوگل اکاؤنٹ کا جو آپشن آ رہا تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لنک آ رہا ہوگا سکپ کا ٹھیک ہے نا یہ چیک کریں یہ سکپ آپشن آ گیا اس کے اوپر آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے اور یہ جو ہمارا گوگل آئی ڈی ہوتی ہے یہ ہم نے ریموف کر دی ہے سیٹ کے اندر سے اور یہ سیٹ کا جو انٹریڈ ورجن تھا یہ تھا بارہ چلیں میں ابھی آپ کو کمپلیٹ اون کر کے چیک کروا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا یہاں پر یہ چیک کریں دوستو یہ ہمارا سیٹ مانگ ہے مکمل اون ہو گیا کمپلیٹ اور جتنا بھی اس کے اندر ڈیٹا تھا وہ سارا فارمنٹ ہو گیا اور جو سیکیورٹی لاک لگا ہو تو وہ بھی ہم نے فارمنٹ کر دی ہے ٹھیک ہے دوستو اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا